اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم ناظرین میرے اس طرف گردوارہ سری پنجا صاحب سامن انشان صاحب نور آرہا ہے اور میرے اس طرف ہے مقبرہ حکیمہ اور مقبرہ لالا رو تو ابھی آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اور یہ امارت دریفی طبعہ سے انتخائی اہمیت کی زمان ہے اس کا شمال مغلیہ دور حکومت کی شاندہ رمادہ ان کے مشیر ان کے عزیز ان کے ہم نوا ہم پیالہ ہم نوالا کسی کے لیے محجد بنائے گئے کسی کے لیے طلا بنائے گئے اور کسی کے لیے مقبرہ بنائے گئے تو جی ہاں جس جگہ پر میں آپ کو لے کر آئے ہوں یہ ہے مقبرہ حکیمہ جو کہ مغلیہ دور حکومت شہن شائع اکبر اور شہن شائع ہند جلال الدین محمد اکبر کے امیر قاض خواجہ شمس الدین گیلانی پندرہ سو اکیاسی میں تھی یہ والی جگہ اس نے اپنے لیے مختص کی تھی کہ جب میں اس دنیا فانی سے پوچھ کر جاؤں تو مجھے اس مقام پر دفل کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے جو انسان کے فیصلے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے فیصلے بھی ہوتی ہیں انسان کی سوچ ارادے کچھ ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ارادے کچھ ہوتی ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو موجود ہے پاچھا شمس الدین تو اپنی وفاد کے بعد یہاں دفن نہ ہو سکے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے چائے مدفن کہیں اور منتقل کیا تھا لیکن یہاں کون دفن شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر ہی کے کار خاص حکیم حمام گلانی اور اس کے بائی حکیم بول فتح گلانی دور ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا دور بدلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ تاریخ کے حالات بھی اپنے نقش چھوڑتے ہیں جب فوت ہوئے ان کو یہاں دفن کیا گیا مغلیہ دور حکومت ختم ہوا سکھ دور حکومت آئے ہیں تو سکھ دور حکومت میں اس مقبرہ کے اندر ان کی قبروں کے توریز اکھاڑ گئے تھے لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھے مرنے کے بعد ہماری قبروں کے ساتھ کیا سکے تو یہ عزت سے چیز چلی آ رہے ہیں خیر کے ساتھ ساتھ شرویت یہ ہے مقبرہ حتیمہ کے نام سے جو منصوب ہے اور اس طرف یہ سامنے گیٹ آگیا اور گیٹ کے دائیں ہاتھ آپ چند قدم آگئیں گے تو یہ سیڑھییں آپ کو اوپر لے جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت واش یہاں پر بنی ہوئی ہے جو کہ سٹیل کی ہے تو اس کے اوپر لکھیں ویلکم ٹو حسن عبدال یعنی واج بھی ویلکم کر رہی ہے اور حسن عبدال کے لوگ بھی ویلکم کر رہے ہیں اگر یوں کہا جائے تو بجاہ نہ ہوگا کہ حسن عبدال کی ہر ہر چیز آپ کو حسن عبدال میں ویلکم کہتی ہے مقبرے کے ساتھ جو منصلے کہے کہ بہت وسیع پارک ہے اس میں ہر قسم کے بہت رازگات اور خوبصورت قوت درخت لگے ہوئے ہیں جو دیکھنے والے دیکھنے والے کا دل پوشکار دیتے ہیں اور یہ بھی پارک ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہر طرف ہریالی سبزہ نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو دیوان نظر آ رہی ہے اس کے اندر مقبرہ ہے شہزادی لالا رو جو لوارش شہزادی کہنے اس کا اس کے اندر مقبرہ ہے جو آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نظری امید میری یہ آج دی ویڈیو آپ کو بساند آئی ہو آپ سے التماس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت 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 دکھائیو والیں آپ تک بہت دکھو ستکیئی یع بعد